ناظرین ظاہر سی بات ہے آج کی بڑی خبر تو یہی ہے کہ کل رات کو تقریباً گیارہ بچے فیصلہ آیا دو دن تک سنوائی چلتی رہی اور تحریک انصاف اپنا وہ کیس پلیڈ نہ کر سکی جس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی یعنی کہ پہلے لہور ہائی کورٹ پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ اس کے بعد ہر طریقے سے ہر حربے سے اس کیس کو لڑنے کی کوشش کی گئی پورے دو دن تک ایک بڑی بیٹھک لگی سماعت ہوتی رہی لیکن تحریک انصاف کے لائرز بنیادی طور پر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ پیش نہیں کر سکے سو بلنے کا نشان جاتا رہا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیک اپ پلان اس پر بھی اب وہ پہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے اختر اقبال ڈار صاحب چیرمن ہے نظریاتی کے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے تو میں پہلے گفتگو انہی سے شروع کروں گی بہت بہت شکریہ اختر اقبال ڈار صاحب آپ کا موق پاکف لینا چاہتی ہوں میں نے کل آپ کی پریس کانفرنس سنی بلے کا نشان جا چکا ہے یہ پی ٹی آئی کا بیک اپ پلان تھا تحریک انصاف تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے اور ان کے مابائن گیارہ نکاتی مہائدہ ہوا تھا جو کہ افضل مروت صاحب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر لے کے آئے ہیں تو کیا آپ کے مابائن تیس سپٹیمبر کو کوئی مہائدہ ہوا تھا یا کہ یہ کوئی مہائدہ نہیں ہوا اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بات کر رہی ہیں مروت صاحب ان سے پوچھیں کہ مہائدہ کہاں ہوا تھا ان کو اس کے وٹنس کون تھے یہ کون جو اس کے زمدران تھے اور اس میں کہاں بیٹھی یہ مہائدہ ہوا تھا ان کے گواران کون ہے وہ پوچھیں اچھا ٹھیک ہے سر یہ تو انہوں نے پریسر دیا اسی لئے تو ہم آپ سے آپ کا موقف لینا چاہ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مابائن اور تحریک انصاف کے مابائن کوئی ایسا مہائدہ نہیں ہوا یہ پھر یہ بیک اپ پلائن انہوں نے خود سے کیسے بنا لیا آپ سے کوئی مشاورت کیے بغیر یہ تو آپ ان سے پوچھے نا جی انہوں نے کیسے بنا لیا وہ تو کہتے ہیں ہم نے مشاورت کی تھی لیکن اب آپ مکر گئے ہیں میری بات سنیں ان سے کہیں یہ کہتے ہیں تھرڈی ایت دنبر کو مہائدہ ہوا تھا جی تھرڈی ایت دنبر کے بعد ہم نے ٹین علیمن کو ہم اپنی ٹکر ایشو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا ان سے پوچھیں یہ جو کلیم کہا رہے ہیں جو ہمارا مہادہ ہوا ان کے مہادہ سامنے لکھیں اس سے سائن کہاں ہوئے کہاں بیٹھ کے مہادہ ہوا اس سے گواہان گون ہے یہ ان سے پوچھیں ٹھیک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور ان کے مہابین کوئی نہیں ہوا چیرمن اختر اقبال ڈار کے وہ کہہ رہے ہیں اس پر دستخط بھی موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ ڈاکیومنٹ ایسا کوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی معایدہ نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں آپ کے دستخط ہیں تو پھر اس کیا کوئی الیکشن کمیشن میں مطلب ہے اس کو پیش کر دیں یا اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس تو ظاہر ہے ان کو دینا پڑے گا لیکن آپ کے سائن آپ یہ سائن چیک کروائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ ان کا پوائنٹ افیو ریپیٹ کر دی جا رہی ہے نہیں میں ان کا پوائنٹ افیو نہیں کر رہی سر جو انہوں نے آج موقف دیا ہے نا میں اس پہ آپ کا موقف لے رہی ہوں میں اپنا موقف یہ دے رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں یہ معایدہ کہاں بیٹھ کے ہویا کہ ویٹنس کون تھے اس نے سائن کرنے والے کون تھے ان سے یہ پوچھیں آپ یہ تینوں آپ کے ویلیڈ باتیں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جالی ٹکٹ جمع کروائے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا آپ کا کیا لائے عمل ہوگا آپ کوئی کاروائی کرنے والے ہیں یا الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں دیکھ رہی ہم اپنے کنونی مہارین سے مشراہ کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے مطلب یہ کہ میری اپنی پارٹی ہے میں یہ جھوٹے لوگ ہیں اور میں آپ کو 2008 کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے جوائن کیا اور جوائننگ کے بعد چند سال پر میں نے سمجھ گیا تھا یہ یوٹن مالے لوگ ہیں یہ جھوٹن مالے لوگ ہیں یہ وعدہ خلافیاں کرنے مالے لوگ ہیں اور اس وقت بھی اس وقت بھی انہوں نے مجھے میں کوئی الزام تلاشیاں کی تھی تو میں نے جا کر دیسپلیل کمیٹی میں ایک مجھر بشیر تھا اس کے سامنے جا کر کرانے پارک پر حلب دیا تھا کہ مجھے کوئی عوضہ نہیں چاہیے مجھے کوئی ٹکل نہیں چاہیے میں پاکستان کی تبدیلی کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں مگر تبدیلی اور سچائی نام کی وہاں کوئی چیز نہیں تھی تو یہ اس وقت بھی جھوٹے تھے تو آج بھی آج بھی یہ جھوٹے ہیں اور یہ اپنے وعدہ سے مکجھانے والے لوگ ہیں اور ان کا لیڈر بھی ایسا ہے یہ لوگ بھی ایسے ہیں یہ یوٹن لینے والے لوگ ہیں یہ تو ڈار صاحب یعنی کہ ان کے ساتھ تو اب معاملات نہیں تہہ ہو سکتے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانونی مشاورت کریں گے کیونکہ انہوں نے جھوٹے پیپرز جمع کر آئے ہیں یہ کیسے دو دو پیپرز جمع کر آ سکتے ہیں یہ ان سے پوچھیں گے یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں میں نے کہا ہے یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں انٹراموں میں ان کا لیڈر یوٹن میں واشن دیتا ہے یہ ہر بار سے بھی مگر جاتے ہیں یہ موشن کشیں ہیں سان فلا موشن جو جو ہٹھی دیکھ لیں ایک بڑی لمبی فیرست ہے کہ جو جو بندہ ان کے اوپر پر سان کرتے ہیں ان سے تاون کرتا ہے یہ اسے کوئی ڈسکی ہیں اقدر اکمال ڈار صاحب ایک بات بتائیے گا آپ تو بہت زیادہ کمیٹڈ کارکن تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اپنا مقام بھی بنایا پھر کیا وجہ ہو گئی الیڈگی کی مطلب ہے الیڈگیشنز تو چلے یہ تو الیڈگیشنز تو پارٹیز میں لگتی رہتی ہیں لیکن پھر آپ نے نو مئی کے واقعے سے پہلے آپ الگ ہوئے تھے اور اس کے بعد زاہر سی بات ہے باپسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نہیں جی نو میں تو آپ ہو رہی ہے میں تو بات کر رہا ہوں دوہزار آکھ کی دوہزار سیون میں نے جائن کیا پھر دوہزار ٹویل میں میں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد میری ایسن شیئر سے اور ان لوگوں سے منا کھتے رہی اور ایسن شیئر بڑے اچھے بندے تھے بڑے نائس اور ان کی ٹیم میں بڑے سوبر بندے تھے لیکن وہ معاملات کچھ ان میں جیلٹی بھی تھا کچھ لوگ شکیات کرنے والے لوگ تھے اور خان صاحب بڑے کانوں کے کچھے ہیں یہ اور یہ احسان صاحب مہش تو وہاں ہی ہیں مہشن کچھ تو وہاں ہی ہیں کانوں کو بڑے کچھے ہیں تو پھر ہماری ان کی بات نہ بن سکتی جب میں نے کہا یہ اپنی سوچ و فکر پر دینے یہ اپنے منچور پر دینے اور یہ اپنے پروگرام پر دینے تو پھر میں نے ان کے ساتھ کیوں لینا تھا جو سوچ فکر جو پائنٹ آف ویو تھا جو لائن تھی ہم اسی لائن کو ٹو کرتے ہوئے اسی سوچ و فکر کو اسی منچور کو ٹو کرتے ہوئے ہم نے طریقے نظیاتی کی بنیاد رکھی کہ ہم وہاں کھڑے ہیں وہ ہم لیے پی ٹی آئی ہیں ہم نظیاتی ہوں میں اجھے ڈار سب ایک بات بتائی گا کہ کیا باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ظاہر ہے کچھ نشان مل رہا ہے کچھ نشان مل رہا ہے اب ایک افرا تفریق کا معاملہ ہو گیا ظاہر ہے بلہ چلا گیا ان سے تو وہ الیکشن سویس آپ سمجھیں کہ ان کے لیے بڑی ہی زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں تو کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں نہیں جی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا میرے ساتھ کوئی رابطے میں نہیں اور آپ کے مطلب ہے کہ آپ یعنی کہ نظریاتی جوائن کرنے کے لیے یا آپ سے درخواست کر رہے ہیں نظریاتی کل کی پر ہماری کل کی پیس کانفرنس کے بعد پاکستان سے ہمیں کالز آ رہی ہیں اور لوگ ہمیں جائن کرنے جاتے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ ڈاہ صاحب جو آپ نے یہ نعرہ دی ہے نا کریسن کی صاحب موت یقین کرے اتنا اس کو علمائد کیا جا رہا ہے اتنا پسند کیا جا رہا ہے بلکہ آپ کی جو صاحب کا چیف جسٹس نہیں مقصد تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا جب تک پاکستان آیا جائے گا پاکستان سلوائی نہیں کر سکتا اور ان کی جو ان کی جو ٹویٹس نہیں لوگوں نے مجھے ورسف کی کہ ڈاہ صاحب یہ آپ کی جسٹس نائی مقصد ڈوچستان چیف جسٹس یہ آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کا محقب کو سیکنڈ کر رہے ہیں اور دوسری بات ایک میں بڑا اچھا نمود بڑا نام ہے قیوم نظامی صاحب قیوم نظامی صاحب یہ پیپلز پارٹی کے فیڈل سکتین پر مشن رہے ہیں انہوں نے مجھے بڑا اپیشیئیٹ کیا کہ ڈاہ صاحب یہ پاکستان کی بگاہ اسی لی ہے دیکھیں نا مختلف محفلوں میں بیٹھتے ہیں ڈیلوں پہ محفلوں میں شادیوں میں وہ یہاں ڈسکیزیم آبارڈل ڈزیزیز کے زلداری نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا نواشی نے یہ کر دیا میں کہتا ہوں یا وہ یہاں ڈسکیزیم آبارڈل ڈزیزیز وہ کیسے ٹریٹمنٹ وہ کیسے ٹریٹمنٹ یہی ہے اس ملک کا ان کا علاج یہی ہے وہ یہاں پار ہنگر اور جزار سراہ کا عمل میں نے پہلے بھی کہا کل میں نے اپنی پیس کانس میں میں نے کہا ہے کہ جب تک جزار سراہ کی عمل کو ہم فوکس نہیں کریں گی تب تک ہم یہ پاکستان مستقبل مجبوط نہیں ہو پائے گا بے شک بلکل درست کہہ رہے ہیں اختر اقبال ڈار سابق بہت بہت شکریہ چیئرمنٹ تحریک انصاف نظریاتی انہوں نے کہا ہے کہ ان سے یہ پہلے سوال انہوں نے اٹھا دیئے ہیں انہوں نے کہا کہاں ہوا گواہ کون تھے اور کون موجود تھا تو ظاہر ہے تحریک انصاف ہی اس کا جواب دے سکتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک مہاہدہ سامنے رکھا ہے بقول ان کے کہ یہ تیس دیسمبر کو ہوا ہے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جن کے ساتھ کیا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ دو تین سوال کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے